ایک اور سیز پاکستانی کو حراسہ کرنے کی کوشش کی پاکستانیوں کی ایک کثیر تعداد بیرون ملک مکیم ہے اور اپنی محنت اور لگن سے یہاں کی تعمیر و ترقی میں اپنا مصبت کردار ادا کر رہی ہے آورسیز پاکستانیوں کا دل وطن سے دور رہ کر بھی اس کے لیے ہی تھڑکتا ہے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کے آورسیز پاکستانی کے ساتھ کیے گئے وعدے اور دعوے سب کو یاد ہیں کنجاہ میں جسوکی کے علاقے میں آورسیز پاکستانی کے ساتھ پولیس گردی کا واقعہ وزیراعظم کے دعوے پر ایک بڑا سوالیا نشان ہے آج جرم بن نکاب بھی دیکھئے آپ نے آگے آگے تصدیق کیے کہ واقعی یہ واقعہ ہوا ان کے ساتھ ساتھ خود یہاں پہ جب پہنچا تھا تو یہاں پر یہ پولیس تین ڈالے پولیس کے تھے اور دو یہاں پہ پر پرائیویٹ گاڑییں تھیں ہم نے دیکھا گاڑی ہیں پولیس کی دو تین گاڑی ہیں انہوں نے آگے یہاں پہ ان کا دور ہے وہ ووٹ ٹوٹا ہوا ہے اور آگے ان کو راسہ کی ہیں یہ دو ورسیزیں ہیں وہ یہاں سے باہر رہتے ہیں دیکھا تو اس نے رات کوئی ایسا ہوا کہ پولیس آئی ہے ان کو راسہ کیا ان کے آگے دروازے وغیرہ لاکھوں تھوڑے ہیں اور وہ ان کا جو اندر سے سمان ہے وہ لے گئے ہیں محشر جیسے بازمیوں کو دس پندرہ آدمی کو ایسا ہو جائے نا میرا مان ایسا ہے وہ کم زکام میرے جیسے آدمی زاران کے صاحب پک سمی آئے ڈرتے ہیں ہر پیسے والا لوگ کو ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب جائیں گے بچہ گواہ کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیتے ہیں پیسے والے لوگ ڈرتے ہیں اس وقت ٹیم جنر میں نکاب موجود ہے ڈسٹرک گجرات کے علاقہ جسوکی میں اور یہاں پر کچھ اطلاعات ایسی بھی نہیں کہ یہاں کے جو مقامی تھانے کی پولیس ہے انہوں نے ایک اور سیز پاکستانی کو حراسہ کرنے کی کوشش کی یا حراسہ کیا ان معاملات کی تحقیق کے حوالے سے آج ٹیم جنر میں نکاب یہاں پر موجود ہے کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کی حوالے سے پرائم میسٹرہ پاکستان وہ بھی کافی کنسرن ہے کیونکہ وہ باہر سے پیسہ کماؤکت لاتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں پاکستان کی ترقی میں اچھا رول ادا کرتے ہیں لیکن وہاں پر اگر کچھ علاقوں میں اگر اس طرح جیسے کچھ پولیس افسران میں سب کا نام نہیں لوں گا یہ سب بہت اچھے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے بڑی جافشانی سے کام کرتا ہے لیکن ہر اداروں میں جیسے اچھے اور کچھ لوگ اچھے نہیں ہوتے تو اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ بقول جو کہ حالات میں پتہ لگ رہے ہیں ابھی ہمارے رپورٹر مہارے ساتھ موجود ہیں شہزاد ان سے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اصل بات کیا تھی کیا واقعی ایک اوورسیز پاکستانی کو اس علاقے میں حراسہ کیا گیا ان کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہوئی پولیس کی طرف سے اس سوالے سے ہم جانے کے رانا شہزاد ہے جی شہزاد بتائی گا کیا معاملہ ہے اصل حقیقت کیا ہے جگہ کونسی ہے کس شخص کو جو ہے پولیس کی طرف سے حراسہ کیا گیا جی بلکل اس وقت ہم جو ہے وہ جسوکی میں موجود ہیں اور یہاں پر جو کہ جسوکی کا رہاشی جو اوورسیز پاکستانی امریکہ سے تقریباً پینتی سال سے ہے اور اس کے ساتھ بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے کھانا کنجا پولیس عورس کے بعد شادی وال چوکی اور لنگے والی چوکی کے تمام جو پولیس کانس ٹیبل ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہم ایس ایچو کے حوالے سے اگر بات کریں گے اجاز بٹی کے حوالے سے اس کے بعد اب بشارت ساب انسپیکٹر ہے وہ یہاں پر آئے آپ نے یہاں کے آ کے تصدیق کیے کہ واقعی یہ واقعہ ہوا ہم کے ساتھ میں بزاتے خود یہاں پر جب پہنچا تھا تو یہاں پر یہ پولیس تین ڈالے پولیس کے تھے اور دو یہاں پر پرائیویٹ گاڑییں تھیں دو بجے کا رات کا ٹائم تھا جب میں یہاں پر پہنچا تو پولیس کے جو ایس ایچو تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ساب انسپیکٹر تھا یہ دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں لیف سائیڈ پہ یہ دروازے کو انہوں نے گاڑی کو جو ہے وہ ہٹ کیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ تخواہ بھی سکتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ کیونکہ 24 نے ہمیشہ حقائق پر مبنی رپورٹنگ کی ہے یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے اس نے پہلے آیا گاڑی کو ہٹ کیا گورنمنٹ کی گاڑی تھی اس کو گاڑی کو ہٹ کیا تالہ لگا ہوا تھا لیکن دروازہ توڑنے کے بعد جب یہ دروازہ گر چکا تھا اس کے بعد ایسا ہوا کہ کیونکہ گاڑی اس کے اوپر تو نہیں لے جا سکتے تھے انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ تینوں گاڑییں یہاں پر کھڑی کی اور اس کے بعد دوشلانگیں لگائیں اور اندر داخل ہو اس وقت ٹیم جنر میں نکاب موجود ہے اوورسیز پاکستانی ہیں تقریباً چالیس سال سے یہ امریکہ میں سیٹل ہیں اور پاکستان میں بھی انویسمنٹ کر رہے ہیں اس وقت جسوکی میں ہم موجود ہیں ہمیں اطلاع کیلی تھی کہ یہاں پر جو مقامی جو ایس ایچو ہیں اور یہاں کی جو چوکی انچارج ہیں اور کنجا کی جو لوکل پولیس ہے اس علاقے کی انہوں نے ان کو حراسہ کرنے کوشش کی تو حقائق جاننا دیفنیٹلی ضروری ہے اس لیے ہم موجود ہیں زہر صاحب کے پاس ان سے ہم بات کریں گے انہی کے ساتھ ہی پولیس نے یہ جو معاملہ جو ہوا ہے اس میں انہوں نے بقول ان کے کہ حراسہ کیا ہے پولیس نے جی زہر صاحب بتائے گا کیا معاملہ ہے پہلے تو عام شہری ہو یا کوئی اوورسیز پاکستانی ہو جس کے ساتھ بھی اگر پولیس ہم سارے ڈپارٹمنٹ کو تو نہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں جو کچھ معاملات گڑھ بڑھ کرتے ہیں آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا پہلے تو جی پتائیں کہ آپ کب سے امریکہ میں ہے پھر پاکستان آگر آپ کو کیا کاروبار ہے اور کس طریقے سے آپ ایز اوورسیز پاکستانی پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں مرکا جو میں کیا تھا نائیٹی ٹی فائی میں جنگ میں ہوسٹے ہیں ہم سا میں ادھر جا کے اپنی میرے تو جی کی ہے ادھر جا کے پھر میں گیس ٹیشن بلای رہے ہیں پاکستان میں میں پروپاں با دینے ساتھ میں میں سٹور میں تھے میں نے اللہ تعالیٰ دی میرے بانی نا بہت اچھا ہی کاروبار جو امریکہ میں ہے میرے اپنے پاکستانیوں جو میں اچھے ہیں پاکستانیوں جو جیسٹر جی میرے نا اتھے میں تقریبا یارانک پٹروپاں بلایا ہے نے دو اور بنا رہا تھا ہوں کام بدا رہا تھا نا لو میروں پاکستان دا بڑا شوق سی شروط لائے کہ جب میں گیا سائیں تو پاکستان میں سمجھتا ہے میں پاکستان لوگاپ وابس جانا ہے آپ پر ملک واپس آنا ہے میں آگے پاکستان آہ پاکستان میں آگے پاکستانیوں پاکستان آیا ہے رائے سے دے لے ماشến اللہ مصدisé میں mosserแลہ چاہی چکہ تمہارے کیا کیا میرے ہوتا ہے پاکستان ہے جسرکی شہر آپ بھی انسمنٹ کیتا ہے کام سے کام میری کا سو میں ا çok جو پاکستان میں انسمنٹ کر بیٹھا میں چھوڑی پنیا کروڑ پی ایکار پیٹھا ہوں پاکستان کہا کہ میں پاکستان ہی ہاں بہترین پاکستان ہوں یہ میرا رہا سی ایسو زیادہ اور میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں درستی ہی تھی اسپیٹر بنا دینا ہوں فری بندیاں جانے مارے بندے نے ڈیلیوین گیاں بچین بچہ میرا آردہ شپیشل ببان رہا سی اس نے مجھا کہا وہ بناو آسپیٹر بناو میں جان کرنا دا دوسرا میں آن لینڈ دکھا کرنا دا میرا پلان دے جنوی ایسی وہ میرا ہی سی مانیا بنیا باتے سی اینی آئی دا میں چار پوائنس اپنے ایسی تھی روزیاں دا پلان پیسہ عید کا گریبوں کو جو پیکیج دیتے ہیں عید کے لئے پیکیج دیتے ہیں ابھی میں دیا میں چار پیچاس لکھ رہا رکمین تھی ابھی دے بھی رہا ہوں ابھی دے بھی رہا ہوں میں باند سٹاب نہیں کیا بھی موسیقی 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 دو تین گاڑی آئی ہیں انہوں نے آگے یہاں پر ان کا دور ہے وہ ٹھٹا ہوئا اور آگا ان کو راسہ کی ہیں یہ تو اوورسیز ہیں جہاں سے باہر رہتے ہیں اس دن رات کو یہ ایسا ہوا کہ پولیس آئی ہے ان کو راسہ کیا ان کے آگیا دروازے وغیرہ لاکھ تھوڑے ہیں اور ان کا اندر سے سمان وہ لے گئے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں یہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں جن کے ساتھ یہ واقع ہوا ہے ان کا کوئی کریمنل ریکارڈ ہے یہ علاقے کے لوگ ان سے تانگ ہیں کوئی انہوں نے جرم کیا ہے جس وجہ پولیس نے اتنا بڑا دعویٰ بھول دیا جس طرح ہاں بتا رہے ہیں نہیں یہ تو کریمنل تو نہیں ہے نہ ان کا کوئی اثر کارڈ ہے ایک اوورسیز پاکستانی کو حراسہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی دو بجے کا رات کا ٹائم تھا پولیس کے جو ایس ایچو تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جساب انسپیکٹر تھا یہ دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں لیف سائیڈ پہ یہ دروازے کو انہوں نے گاڑی کو جو ہے وہ ہٹ کیا کسی نے مرے گواز آئی بار سے میں چت پر گیا دیکھا گیر پر گاڑی ماری کسی نے دیکھا تھا پولیس ہی پولیس دمکینہ ترے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے مطلب ہم آپ کو بتائیں گے پولیس کیا ہوتی ہے جو کہ اس میں میں ایسا میرا ناکرمی نہ لوں نہ کوئی میں میں تقریبوں کی ہیلو کرتا ہوں کجا کے علاقہ جسوکی میں اوورسیز پاکستانی کو پولیس کی طرف سے حراسہ کرنے کا واقعہ لمحہ فکریہ بھی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ ایک اچھا ڈپارٹمنٹ اور اس میں بہت سے اچھے افستران بھی موجود ہیں لیکن پولیس کی وردی میں چند بھیڑیے باقی ڈپارٹمنٹ کو بھی بدنام کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر پولیس کے روئیے کے خلاف شکایات کرتے ہیں جہاں پولیس ڈپارٹمنٹ اچھا کام کر رہا ہے وہیں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے دوسروں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور پورے ڈپارٹمنٹ کا نام بدنام کرتے ہیں یہ جو سارا بتا رہے کہ اس طرح اتنی تین جوگوں کے اس سے پولیس آتی ہے اور آ کر دروادہ توڑتی ہے پھر زبردستی اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا بتائی جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے آپ کو کیا بتائی کہ کیا وجہ تھی اتنا بڑا ان پر آ کر جو یہ اس طرح سے ان کو حراسہ وقول ان کے حراسہ کرنے کوشش کی گئے اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے جو زاہد صاحب ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پر رمضان شریف سے پہلے یہاں پر پہنچا تھا اور میں عید کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہوا تھا تو جب سیلر میں اکثر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا لیکن جب یہاں پر کوئی بھی جو پنجاب کے مختلف تھانوں میں ایسا لگتے ہیں ہم سب کی بات نہیں کریں گے وہ اپنی دات بناتے ہیں ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں پر پریشر ڈالیں اور اس کے بعد ان پر جب اس طرح کی جو حرکات کرتے ہیں دعویٰ بولتے ہیں یعنی پر دعویٰ بولتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ پریشر رائز کیا جائے اور آور سیز پاکستانیوں سے جس طرح ہم یہ صاف لفظوں میں کہیں گے کہ وہ پیسے بٹورنا چاہتے ہیں ہمیں اطلاع دے بھی ملی ہیں شہزاد کے ڈی پیو گجرات عمر سلامت صاحب نے اس پر فوری ایکشن بھی لیا اور ان پولیس افسران کے خلاف کاروائی کے لیے بھی انہوں نے کہہ دیا ہے جی بلکل آور سیز پاکستانی نے جو ہے وہ ڈی پیو گجرات کو جو ہے وہ ایک درخواست دی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ صحص زیادتی ہوئی ہے دوسری طرف ان پر ایک الزائم تھا کیونکہ ہم اپنے پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے کیونکہ یہاں پر ایک لڑکا ہے وہ کبوتر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں جنور جو رکھے ہوتے ہیں ان کو چارہ شارہ ڈالتا تھا اور اس کے بعد کبوتروں کو جو پرندے ہیں ان کو دانا ڈالتا تھا تو پولیس نے ان پر یہ الزائم آئید کیا تھا کہ آپ کے اوپر جو کہ آپ کا جو یہاں پر ملازم ہے اس نے جو ہے وہ ایک بندوق چوری کیلئے جس کو بارہ بہر بندوق کا جاتا ہے وہ چوری کیلئے تو اس لیے جو ہے وہ ریٹ کیا ہے علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے اسے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چوری کیلئے دوک تھی اس کو نہیں پتا تھا لیکن جب اس ملازم کو چودر صاحب نے خود ان کے حوالے کر دی جو اوورسیز پاکستان نہیں ہے اس نے خود ان کے حوالے پولیس کے کر دیا کہ آپ اس کو لے جائیں اور اس پر اگر آپ ایف آئی ایر دینا چاہتے ہیں تو دے دیں یہ ان کی سامنے رہائش ہے یہ ان کا دروازہ ہے یہ بھی دھاؤں گا کہ اندر سے دروازہ چیزیں جہاں پر پڑی ہوئی تھی ان کو جو ہے وہ ادھر ادھر پھینکا اور اس کے بعد ان کا جو ہم یہ دکھار اس لیے رہے ہیں کہ گوگے بہت ایک کہتا ہے کہ قابل تحسین اقدام ہے ڈی پیو گجرات عمر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا انہوں نے فوری ایکشن بھی لیا اور کاروائے بھی کی ہے اور مزید انکوائری بھی ہو رہی ہے لیکن ہماری گزارش ہے آلہ پولیس افسران سے بھی جو ڈی پیو لیول سے بڑے لیول پر بیٹھے ہیں آئی جی پنجاب ہیں جو اور جو معاملات کو دیکھتے ہیں بڑے افسران خدا رہا یہ پولیس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ممدیکیو ہے پولیس نے بکول تو اڑے کے طور پر اکراسہ کتا گیا ہے کیوں کتا ہے کی وجہ ہوئی بچے میرے آئے سنڈا اور تو اس دن ہی آئے ہیں بچے میرے نا جز میں واقع ہویا ہے واقع ہویا ہے میری نای ریش میں سے کوئی ایک کرتے ہیں میری ریش ہیں شام رات کو کوئی ڈیر دو ہو جاتا کسی نے مرے آواز آئی باہر سے میں چت پر گیا ہوں دیکھا تھا گیر پر گاڑی ماری کسی نے دیکھا تھا پولیس پولیس یہ جو ڈیرہ آپ کا ہے یہ میرا ڈیرہ ہے رائس میلا میں ہوں دیکھا تو وہ آدمی ہے کہ کون ازمی ہ vari من پولیس انہیں نے ملے پولیس ہے میں ہوں دیکھا اس کا ہوں کیوں کہا رہے ہوں وہاں آکے پشاہ اللہ بری دروہ شرد ایک بندے نے کہیں بندے سے ہو جائے نہ سیٹلو میرا بھی تقریباً بہت زیادہ آدمی ہوں گے ایسے کوئی سیاسی بھی ہوں گے دوسری بھی ہوں گے میں جب دیکھتا رہا ہوں کیا کرتے ہیں پلیس والے اب دیکھیں ایک اوورسیز پاکستانی جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں جس کے خلاف کسی کی شکایت نہیں ہمیں پتا چلا جہاں پر آ کر جی جب یہ ساری کاروائی کر لی علاقے کے پولیس نے لوگ لوکل پولیس نے تو اس کے اگلے دن انہوں نے کوئی ایف آئی آر دی اس سے پہلے کوئی ایف آئی آر نہیں تھی کوئی معاملہ نہیں تھا اب جس طرح یہ بتا رہے ہیں جی کہ چالیس سال امریکہ میں محنت کی پیسہ کمایا اچھا بیزنسمن بنے اور وہاں سے پیسہ کما کر یہاں پر پاکستان میں بقول ان کے تیسے چالیس کروڑ پر یہ انویسٹ کر چکے ہیں پاکستانیوں کے اپنی بھی دیکھیں اس میں ان کے اپنی بھی بہتری ہے لیکن اوویسلی جب کوئی اوورسیز پاکستانی پاکستان آ کر پیسہ لگائے گا تو اس سے پھر جہاں پر جابز کریئٹ ہوں گی لوگوں کے لیے آسانی ہوں گی لیکن ان کے ساتھ جو کیا گیا یا جیسے انہوں نے بتایا کہ اوور اور دوسرے ان کے دوست جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی کہ آپ جائیں گے تو آپ کا معاملہ خراب ہے وہاں پر چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایسے اوورسیز پاکستانیز کو فسلیڈیٹ کرنے کے بجائے ان کو جو ہے ان کے ساتھ بعض وقت سب نہیں ایسا کرتے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ان کو حراسہ کیا جاتا ہے یا ان سے پیسے بٹونے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستانی کے ساتھ جو ہے کہ ایسمنٹ کا ایشو آیا جو اس کے ساتھ غیر قرونی یا غیر اخلاقی جو یہ متذکرہ بیان کر رہے ہیں جو حقائق ابھی تک سامنے آئے ہیں اور جس کے اوپر ڈپیو صاحب نے بھی ایکشن لے لیا ہے تو اس حوالے سے عرض گزارش یہ ہے کہ جب ایک عام شہری کوئی کمپلینٹ کرتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے جل سے جل انصاف ملے اس کا دادرسی کی جائے اور جب اوورسیز پاکستانی ہیں جو اوورسیز پاکستانی پاکستان کی ایک پہچان ہے ایک تصویر کا ایک روخ ہے کہ چاہے وہ ادھر لیبر فورس میں ہے چاہے وہ اور بڑے عدو پر ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جو پاکستان میں ان کی پروپٹیز ہیں یا پاکستان میں ان کی جائیداتیں ہیں جو ان کا گھر ہے جو ان کا بزنس ہے اگر اسے کوئی در پاکستان میں افیٹ کرتا ہے تو انہیں پاکستان کے حکوانین کی طرف اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف دیکھنا ہوتا ہے تو وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ اپنی کمپلینٹ وہیں کر سکتا ہے تو جہاں تک اس میں قانون کے حوالے سے تعلق ہے تو پاکستان میں صبح پنجاب میں دب پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشنز ایکٹ 2014 میں بن چکا ہے اور یہ پاکستان کے پنجاب کے صوبہ کے کیپیٹل زیلہ الہور میں اس کا آفیس ہے اور اس میں بقیدہ کمیشن ہے اور کمیشن جو ان سے یہ کمپلینٹ لے سکتا ہے تو اس والے واقعے میں انصاف کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کو اگر دیکھا جائے کہ ان کے گھر میں یا پروپٹی میں جہاں پہ وہ دخل اندازی کی چاہے وہ کوئی لا انفورسمنٹ جنسی کا آفیشن تھے پولیس تھی تو وہ کریمینل ٹریس پارس کے زبرے میں آتا ہے جسے پاکستان پینل گورٹ کے سیکشن 441 سے 447 تک ڈین کرتے ہیں اور اس میں اس کی بقیدہ پنجاب لکھی بھی ہے جو تین ماہ سے لے کر دس سال تک ہو سکتی اور ساتھ جرمانہ بھی ہے ایک اور سیز پاکستانی کو حراسہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی دو بجے کا رات کا ٹائم تھا پولیس کے جو ایس ایچو تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ساب انسپیکٹر تھا یہ دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں لیف سائیڈ پہ یہ دروازے کو انہوں نے گاڑی کو جو ہے وہ ہٹ کیا کسی نے مرے گواز آئی بار سے میں چت پر گیا دیکھا تھا گیر پر گاڑی ماری کسی نے دیکھا تھا پلیس پلیس امریکہ سے جسوکی کے علاقے میں واپس آنے والے اوورسیز پاکستانی ملک کی روشن مستقبل کیلئے اپنی خدمات سرانجام دے رہے تھے یہ اوورسیز پاکستانی غریبوں کی مدد بھی کر رہا تھا اور بہت سے فلاہی کاموں کو سرانجام بھی دے رہا تھا کہ اچانک ایک رات پلیس نے ان کے گھر پر دھاوا بول دیا کنجاہ کے علاقے جسوکی میں ہونے والی پلیس گردی کے متعلق اوورسیز پاکستانی نے حیران کون انکشافات کیا یہ ہے جی جہاں پر ہیں جی بلکل یہ جو رہا ہے چودری ورسیز پاکستانیوں کا جو کہ چودری زاہر صاحب ہیں تو یہاں پر وہ موجود نہیں تھے انہوں نے تو دوسری رہائش بنایا لیکن چند روز قبل یہاں پر ہی رہ رہے تھے اور ان کے ساتھی یہاں پر ہوتے ہیں ان کے جو قصبے کے لوگ ہیں یہاں پر ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے تو بتایا کہ اے ایس آئی مبشر اور اس کے بعد جو ایس آئی چوتھانا کنجا ہے اجاز بٹی انہوں نے سہت قسم کی زیادتی کی ہے حراسہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس پر ڈی پیو گجرات نے ایکشن لے کر جو ہے وہ اے ایس آئی مبشر کو جو ہے وہ مطل کر دیا ہے اور اس کی جگہ نیا جو ہے وہ وہاں پر ہے ہم اپریجیٹ کریں گے یہاں پر ڈی پیو گجرات عمر سلامت صاحب کو جنہوں نے بروقت کاروائی کی اور ایک اور سیز پاکستانی اور کوئی بھی عام شہری ہو اس سے پہلے بھی ہم گجرات میں کافی پرگرامز کر چکے ہیں تو ہر جو کوئی ان تک پہنچتا ہے اس سخص کی سنوائی ہوتی ہے یہاں پر آئے تھے پولیس والے روح انہوں نے آکر پر توڑا دروازوں کا توڑا اندر آئے بیس سے پچیس پولیس والے ہیں وہ انتر دہر ہوئے ہیں کچھ کچھ میں ہو گئے ہیں کچھ کچھ میں ہو گئے ہیں آپ نے پوچھا ہم نے گناہ کیا کیا ہے تو کیا بتاتے ہیں وہ بولتے ہیں جو بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے گناہ ہم بات میں بتائیں گے لیکن گناہ کوئی نہیں کیا کوئی کچھ بھی نہیں ہے بیسے انہوں نے بولا ہم آپ کو بتائیں گے ہم پولیس والے ہیں آپ یہاں پر ہوتے ہیں آپ کیا لگتے ہیں میں منکبتی جاؤں زائر صاحب کے بتیجئے ہیں جو اوپرسیس پاکستانی ہے جو ایسا یہ نا جو مبشر حسین ان کو لے کے نا جو پولیس والے ہیں جو اس کے ساتھ تھے ان کو لے کے ادھر اس طرف آیا ہے اچھا اس نے آتا ہی دیکھا یہ کہ دروازہ جو ہے نا یہ مطلب لاغ تھا اس نے اس کو توڑنے کوشش کی ہے لیکن وہ اس کا لاغ ادھر سے یہ دیکھو نا ان نے توڑنے کوشش کی ہے اور لاغ بھی ٹوٹ گیا اس کا نا تو آپ نے پوچھا بار بار کہ کیوں کر رہے ہیں ایسا کو وجہ کو وارنٹ کو پولیس کو احکامات کوئی رپورٹ کوئی اف آئی آز نہیں جی جی کوئی ان نے وارنٹ کوئی اف آئی آر کچھ بھی نہیں دکھایا مطلب وردی کے آڑ میں نا انہیں شریف آدمی کو مطلب یہ ہے کہ وہ دمکیاں دیں ہیں دے جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ جو آور سیز پاکستانی ہیں جو جہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں ان کے خلاب کوئی اف آئی آر بھی نہیں ہے کوئی اور معاملہ بھی نہیں ہے لیکن پولیس نے بڑا بکامی جو تھانے کی پولیس ہے اس نے بقول ان کے بڑا بھیانک ریڈ کیا ہے اچھا جی انہیں یہ پولیس گردی کرتے ہوئے اندر دھار ہوئے ہیں انہیں اس کمرے میں دیکھا کوئی چیز کو ملی نہیں ہے لیکن وہ جو چیزیں آگے پیچھے کی ہیں اس کے بعد وہ دروازہ کا دروازہ ہے آپ یہی پہ تھے؟ جی یہی پہ تھا اس کو توڑنے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اندر کو چھپا ہوا تھا؟ نہیں کوئی بھی چھپا تھا ویسے ہی انہیں توڑنے لگ گئے ہیں انہیں نہیں پتا تھا یہ واشنوم ہے یہاں اس کمرے میں داہل ہو جاتے تھے جو نگدی پڑی ہوئے ہیں کارزات پڑے ہوئے ہیں قیمتی کارزات ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن ان سے جو اس سے آگے بڑا دروازہ وہ نہیں ٹوٹا ہے یہ دروازہ ہم نے توڑ دیا ہے اس طرح سب کچھ آگے پیچھے کوئی کرسی ادھر ہے کوئی چیز ادھر پھینکے پھر انہیں اور زیادہ دھمکیاں دے کریں دھمکیاں کیا دیتے رہے ہیں وہ لوگوں؟ اس سے دیتے رہے ہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے مطلب ہم آپ کو بتائیں کہ پولیس کیا ہوتی ہے آپ کو لگا کیا کیوں ترا غصے میں کیوں تھے پولیس والے؟ ہمارا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہمارا کوئی بات ایسی نہیں ہے یہاں سے کوئی غیر کرونی چیز غیر کرونی شخص کو درفتار ہو آؤ ہم کو ایدھر کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایسی آئی تک کوئی ایسی آف آئی آر نہیں ہے تو غیر کرونی کام بھی نہیں آپ لوگ یہاں پہ گفتے ہیں کے ساتھ جو پولیس نے کیا مقامی پولیس نے غلط کیا ہے بہت زیادہ کیا ہم نے مطلب وردی کے پیچھے انہوں نے دکھایا ہمارا چیہرہ کچھ ہو رہا ہے اوپر وردی ہے ہم آپ کو بتائیں گے سی سی ٹی فوٹیجیز تو ہے یہ سکرین پر آپ جی سی سی ٹی فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین جس میں کافی زیادہ پولیس سفران موجود ہیں اور یہاں پر آ رہے ہیں ریڈ کر رہے ہیں کوئی کرمینل ریکارڈ کوئی کس قسم کا فائی یار آپ کے گواہ سکیں کوئی کچھ نہیں تھا پولیس نے بقول آپ کے خود ہی آپ کو گھراو کر لیا اور آگے آپ کے گھر میں اندر ہے وہ پانچ سال بعد آئے ہیں ابھی بھی آیا ہیں ابھی پانچ سال آیا ہیں میں مارچ میں آیا ہوں یعنی کہ پولیس نے آپ کے گھراو کر لیا فیملی آپ کے اندر تھی آپ بھی اندر تھی میں بھی اندر تھی میں چھت میں دیکھ رہا تھا میرے اپنے لیسنس ہیں میری نمبر دوکھا ہوں ہی چکی یعنی شیلر دونوں میں پس تو چکی ہے لیسنس اسلا میں نے ڈیپیو میں نے پرامس گیا میں واپس دیتا ہوں وہ پر واپس میں نے لیسنس دی دی پیو کو وہ دے گیا ہے لیسنس میں کہ یہ میرا لیسنس ہے جو بمباشر تھا نا بمباشر جو سب سپیکٹر تھا ٹھیک ہے پکو پلیس نے میں بھی دیکھی ہے پہلے دیکھتا رہا ہوں بھی سال بھی دیکھی ہے مباشر جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے فلموں میں نہیں ہوتے تھے جو فلموں میں دیکھے تھے مولا جڑ فلم دیکھی ہے وہ ایسا آدمی تھا اس کا رویہ ایسا تھا جو یہ تھانا کنیا ہے اس میں میں جدر جاؤں نا آدمی جیسے میں بولوں آدمی کمنے شروع ہو جائیں جو میں بولوں وہی آدمی کریں اس کی صرف دہشت بلان کی اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو اس میں میں گو ایسا میرا نا کریمی نا لوں نا کوئی میں میں دقریبوں کی ہیلپ کرتا ہوں جتنے اس کے دوست ہیں جتنے ایدر دوست ہیں جتنے جتنے آدمی ہو آیا ہے پہلے بھی سپینڈ ہو آیا ہے پہلے بھی سپینڈ ہو آیا ہے یہ مباشر جو سب انسپیکٹر ہے جا پہلے بھی ہوا ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے کوئی ایسے کام کیا پھر باپس آجتا ہے اصل ایدر پھر چوارشیں چل جاتی ہیں ایسے اصل پاکستان کا بدلان نام ان ایسے لوگوں نے کیا ہے مباشر جو آدمی جتنے بھی ہائیں گے مباشر جو آدمی جتنے بھی ہائیں گے او ان یہ سمجھو بھائی پاکستان جی تباہی ہے یہاں پر ایک چیز ہم اپریشیئٹ اس سنس پر کریں کہ ڈی پیو گجرات جو عمر سلامت صاحب ہیں انہوں نے ان کی بات کو سنا بھی اور پھر انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ان کو انصاف دلانے میں وہ پوری کوشش کریں گے اور میرے خیال میں مباشر نے خلاف کاروائی بھی کیتی ہے ڈی پیو صاحب نے صحیح طریقے سے آپ کو ملے ہیں ڈی پیو عمر سلامت صاحب جا صحیح طریقے سے کیا ٹھیک ہے لیکن آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ جیسے اور جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو نا مباشر بکول آپ کے جیسا وہ پولیس افسرہ جو دراسہ کرتا لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو ہے نکیل ڈالی جائے ہیں ایسے لوگوں کی روک تھام گئے ہیں اس لئے میں میں نے یہ پرورم پنایا ہے میں کوڈ میں جاؤں ٹھیک ہے نیکسٹ اپ جو میرا نا جو ایک آدمی کو جب میں روکوں گا نا تو ہر دس بیس آدمی کو پتا چل جائے گا کوئی آدمی ہے کسی شریف آدمی کے ساتھ جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہاں پر ایک چیز ہمارا یہ سوال ہے آئی جی پنجاب ہمارے لئے بڑے محتبر ہیں محترم ہیں ہمارے اور پنجاب پولیس انی کی انڈر ہے تو آپ کو جرم بے نکاب یہ 24 نیوز کے اس پلیٹ فرم کے ذریعے سے یہ دکھانے کا مقصد ہے کہ دو طرح کے معاملات ایک پرگرام ہم نے کیا لالا موسیٰ کے علاقے میں کوٹلا قاسم خان میں وہاں پر ایک عورت کا بچہ قتل ہو جاتا ہے تین دن سے اس عورت نے میں نے بتایا جی کہ پولیس کو کوئی بندہ نہیں آیا صرف اس وقت جب اس کا بچہ لے گئے پوسٹ بارڈم کے لئے اس کے بعد اس کی دادرسی کے لئے کوئی پولیس تھانے نہیں آیا قتل ہو جاتا ہے اور وہ شخص جو ہے جب میڈیا کا خبر سلتی ہے میڈیا پہ اس کے بعد پھر اس شخص کی گرفتاری ہوتی ہے اور اب یہ معاملہ چل رہا ہے ایک معاملہ یہ ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ شہری ہے وہ ان کو حراسہ کرنے کے لئے جیسے کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ حراسہ کرنے کے لئے پولیس کس طریقے سے ہٹ کرنے استعمال کرتی ہے مقامی جو ایس ایچ او صاحب ہیں ہمارے جو ریپورٹر ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے موقف لینے اچھا کیونکہ ہم وان سائیڈڈ سٹوری کبھی بھی نہیں چلاتے انہوں نے اپنا موقف دے دیا انہوں نے ہم نے کسی پہ الزامنے لگایا جو ان کے ساتھ ہوا انہوں نے بتا دیا اور اس کے بعد پھر پولیس کا موقف لینے کی علاقے کے ایس اچھو کیونکہ بات ہو رہی ہے اس تھانہ کنجا کی جب ایس اچھو صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا اور حقیقت بھی ہے کہ آئی جی صاحب کی طرف سے یا آئی جی آفیس کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی پولیس ودہ کوئی موقف نہیں دے سکتا تو ہم نے تو بہارہ کوشش کی کہ ہم موقف لیں پولیس کا سارے معاملے میں کیونکہ وان سائیڈڈ نہ چلائیں تو لیکن ہمیں ہر جگہ جہاں بھی ہم نے بات کی یہی سننے کو ملا کہ آئی جی صاحب نے منع کیا اب ہماری گزارش ہے آئی جی صاحب سے یا اللہ افسران سے اب بتائیے کہ ایک شریف شہری جو یہ کہہ رہے ہیں اگر ان کی بات درست ہے تو کیا کس سے پوچھا جائے کس سے سنوائی ہو کہ ایسے لوگوں کو جو غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی پولیس افسر حراسہ نہ کرے گو کہ ہم اپریشیٹ کریں گے ڈی پیو گجرات عمر سلامت صاحب کو جنہوں نے بروقت کاروائی کی اور ان کو یقین دہانی بھی کرائی اور ان کو قانون کے مطابق انصاف دلانے کے بچے گندہ نہیں کر رہے ہیں محشر جیسے بادمی کو دس پندرہ آدمی کو ایسا ہو جائے نا میرا مان ایسا ہے کم زکام میرے جیسے آدمی زاران کے صاحب پک سمی آئیں ڈرتے ہیں ہر پیسے والا لوگ کو ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب جائیں گے بچہ گواہ کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیتے ہیں پیسے والے لوگ ڈرتے ہیں ایک اور سیز پاکستانی کو حراسہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی دو بجے کا رات کا ٹائم تھا پولیس کے جو ایس ایچو تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جساب انسپیکٹر تھا یہ دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں لیف سائٹ پہ یہ دروازے کو انہوں نے گاڑی کو جو ہے وہ ہٹ کیا دمکینہ ترے ہیں آپ کو نہیں چھوڑیں گے مطلب آپ کو بتائیں گے پولیس کیا ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کو وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی سرہتے ہیں لیکن بعض جگہوں پر اوورسیز پاکستانی یا کسی عام پاکستانی کے ساتھ اگر اس طرح کے واقعات رونما ہوں تو پھر ان پر کیا گزرتی ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی اپنے ہی وطن میں غیر محفوظ کیوں ہیں فائی آر ان کے اگینسٹ شہداد کوئی بھی فائی آر نہیں تھی لیکن یہاں پر بڑی پولس کی یہاں پر مقامی پولس کی پرتیاں میں دیکھنے میں نظر آئی ہیں کیونکہ یہاں پر ایسا ہوا ہے کہ پہلے یہاں پر انہوں نے ریڈ کیا ہے ریڈ کرنے کے بعد دوسرے روز جا کر فائی آر دے رہے ہیں لیکن اس بندے پر فائی آر نہیں دی جس بندے نے بندوق چوری کی تھی جس بندے نے چوری کر کے کسی کو دی ہے یعنی کہ جو ان پر الزام آئید کیا گیا تھا جو کہ اوورسیز پاکستانی کو بالکل نہیں پتا تھا ہم نے یہاں پر مقامی لوگوں سے بھی پچھا پولس نے فائی آر کن پر دی پولس نے فائی آر دی جو ان کا لڑکا تھا جو موجود تھا جو کبوتروں کو دانا شانہ ڈالتا تھا جس کا ان کو اوورسیز پاکستانی کو بالکل کوئی علم نہیں تھا جبکہ پولس کو یہ چاہیے تھا جو بندہ بندوق چوری کرتا ہے انس کو چھوڑ دیا ہے اس پر فائی آر دینی چاہیے اس پر کوئی فائی آر نہیں دی کیونکہ یہاں پر جب ریڈ کیا گیا نہ تو ان پر کوئی اپلیکیشن ہوئی ہوئی تھی نہ ان پر کوئی فائی آر درج ہوئی ہوئی تھی لیکن اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا سرمایہ ہے جب وہ پاکستان میں آتے ہیں ہمارے لئے باہر سے پیسہ کماتے ہیں اور یہاں پر آ کر انویسمنٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان ہمارا روشن ہو اور اس کے بعد یہاں پر جو لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو کاروبار مہیا کیا جائے جبکہ یہاں پر اسی چودری صاحب نے جو کہ یہاں پر اوورسیز پاکستانی انہوں نے بہت بڑا رائس ملز لگائی ہے تاکہ لوگ یہاں پر آ کر ملازمت کریں روزگار کے مواقع فراہم ہو رہے ہیں انویسمنٹ ہو رہی ہے اور اگر اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ایسا کیا جائے گا ہم سب کا بھی نقصان ہے اور عام پاکستانی کے بھی نقصان ہے لیکن ایک چیز زیر غور ہے ناظرین کہ بہت سارے معاملات میں پولیس گردی کے واقعات سامنے آتے ہیں اور اگین میں یہ بات کروں گا کہ ہر پولیس والا پولیس گردی نہیں کرتا پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارے لئے بہت زیادہ رسپیکٹیبل ہے اور ہم خراجے تحسین پیش کرتے ہیں ان تمام افسران کو جوانوں کو جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں فرش ناسی سے کام کر رہے ہیں لیکن جیسے ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اچھے لوگ نہیں بھی ہوتے اسی طرح اسی ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں ہمیں جہاں تک اطلاعات بنی کہ اس علاقے میں یہ معاملہ ہوا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے اس پرگرام کے ذریعے سے اس چیز کو ضرور ہائلیٹ کریں کہ جو ہمارا لوکل سسٹم ہے پولیس کا تھانہ کلچر ہے وہ کب بتلے گا پاکستان عمران خان صاحب وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں ان کی طاقت اوورسیز پاکستانی ہے پاکستان کی مشیت میں اوورسیز پاکستانی بڑا امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اس وقت لیکنن آپ عمران خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے آپ اوورسیز پاکستانی جس نے چالیس کروڑ پچاس کروڑ پاکستان میں لگایا ہویا اور لگانا چاہتے ہیں آپ تو آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ کیا پیغام دیں گے ان کو پتائیں انہوں دوس ہو جی کہ تسی کی جاندی ہو کی ہونا چاہید ہے کیونکہ انہوں نے کیا سی اوورسیز پاکستان پاکستانوں نے بڑا محفوظ بنا دیتا جائے گا تسی آپ کہہ رہے ہیں بقول دوڑے سب کچھ گئر محفوظ ہے بزیراعظم صاحب سے میں نے یہی کوشش کرتا ہوں جب پلیس ٹھیک کر دینا پلیس کا قنون سے ہی ہو جائے مرکزہ قنون نے اتھے قدی قصد بے مصافی نہیں دی جب ایتھے پلیس آئے ماندار ہو جانا قرآن تے اللہ تعالیٰ بکھتے چلن دے سی میری کاس ایتھے جتھے جو پلیس آئے قسم نہیں آتے ٹھوڑ پین دے تسی آپ چاہتے ہوگی ماندار ہو جانا آنچ رہو. زیادہ پندر سے ہوئی دینے پیسہ بھی اتنے لو. ہم آپ کے ساتھ ہے جی. جا جا. آپ فرق اور سچ پہ ہیں. جا. آپ کی آواز کو ہم بلند دی کریں گے. جا. ہماری گزارش ہے جی. وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے چیف منسٹر پنجاب سے آئی جی پنجاب سے ان سے کہ خدا را نہ صرف ہی اوورسیز پاکستانی بلکہ عام پاکستانی بھی جو ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے جن کے ساتھ جن پر پولیس جو ہے آہ سارے پولیس کی باتیں میں کار رکھ چند جو افسران ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے لیکن اس ڈپارٹمنٹ کے چند ایسے افسران جیسے کہ انہوں نے بتا دیا ان کو حراسہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں ان کے خلاف سخ سے سخ کاروائے کی جائے. اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے آج کہ ایک شخص جو اتنا پیسہ لگا رہا ہے پاکستان میں اور اس نے کچھ جرم بھی نہیں کیا وہ شریف ہے وہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو یہاں کے جو کچھ اناثر ایسے ہیں سب لوگ نہیں وہ اس شخص کو اتنا ڈسارڈ کر دیتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ چاہتا جی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں برحال انہوں نے جو کہا کہ وزیراعظم صاحب سے گزارش کی کیونکہ یہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کب یہی خواب بھی تھا اور کی کوشش تھی کہ میں پولیس نظام کو بہتر کر دوں گا تو تین سالوں میں اب تک بہتری نظر نہیں آئی معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے آرمی دی اور بندہ عزت کر دا ہے آرمی دی آرمی کام ہی ٹھیک آ رہی گیا جیسے آرمی جیسے کام پلیس بڑھ کرنے شکل ہو گیا نا بندیاں عزت بھی ہو دی پلیس دی ایس ٹائم پلیس نہ بندیاں عزت بھی کو نہیں کر دے میں پیسہ بھی کون لگا نا موکب سامنے آیا کہ پولیس نے کیوں ایس طرح کیتا بڑھے نا یا کوئی ایس ٹائم پڑھے تھے صرف ہو یہ ہے ہی اور تو کوئی چیز نہیں کوئی ڈی بیوں نے پوچھا ہونے اکھا کو داس ہو تھا کوئی دیشے گرسی ڈی بیو بولیا ہونے کہ کوئی دیشے گرسی ہوتھے کو میری کہاں تم چاڑی بندے لائے گئے ہیں ڈی بیو صاحب نے پوچھا ہونے پوچھا ہونے پوچھا ہونے سب اسپیکٹر میں بس سب اسپیکٹر کو گالا ہے ہی کو نہیں سکو صرف ہویا ہی چاندہ سیوہ میرا ایک نہ ہوئے میں اس علاقے جس سے جہاں جاں 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 میں اپنے اس پرگرام کی اینڈنگ کروں گا اس پیغام کے ساتھ کے جیسے ڈی پیو گجرات جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے سامنے اس سب انسپیکٹر کی انہوں نے انڈیروگیشن بھی کی پھر اس کو جو ہے تنبیہ بھی کی اور اس کے خلاف کاروائے بھی کی کہ ایک شریف شہری کے گھر تم اس طرح پولس لے کے جا رہے ہو اور اس طرح جیسے گھر خدا نہ خاصا اس کو سمجھ کر تم ٹریٹ کر رہے ہو تو اس پر ڈی پیو گجرات کی اس کاروائے کو ہم سراتے ہیں لیکن ہماری گزارش ہے اعلیٰ افسران سے کہ جیسے زہر صاحب نے بتا دیا کہ اس طرح کے پولس اہلکاروں کے خلاف ایسی کاروائے کی جائے کہ موطل ہونے کے بعد پھر جب جو دوبارہ لگ جاتے ہیں پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے کوئی سخت سخت کاروائے کی جائے کوئی کسی بھی شہری کے ساتھ دائن صافی نہ کر سکے پولس کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے دعا کے عوام کو حراسہ کرنا اور ہم اس دپارٹمنٹ کی پولس دپارٹمنٹ کی بہت عزت کرتے ہیں بہت اچھے افسران ہیں جو ملک و قوم کی خدمت بھی کر رہے ہیں لیکن چاند ایک افسران ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ دپارٹمنٹ بدنام ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہے اپنے اس پرگرام کے ذریعے سے کہ ایسے لوگوں کی آواز بنا جائے جن کے ساتھ ظلم ہو یا جن کو دبایا جائے یا جو حق اور سچ پر کھڑے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ نائنسا بھی ہو تو ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ان لوگوں کی آواز بھی بنیں اعلیٰ افسران تک ہم یہ بات پہنچائیں ہم ہمارے جو حکام ہیں ان تک آواز پہنچائیں کہ اس طرح کا ظلم اور جرم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اوورسیز پاکستانیز ہوں یا عام پاکستانی کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم اور جرم نہ کریں